تو دوستوں جیسا کی تارک میٹا کے اولڈرزمہ شو میں ابھی ریفنٹ کی سٹوری میں چل رہا ہے کہ جیتھلال نے اپنا دکان بیچنے کا پلان اب ڈروپ کر دیا ہے اور اب اس کی فیملی نے فوجیسٹ کیا ہے کہ وہ اپنی پشتیانی جمین کو بیچ دے اور وہاں سے پیسے کی ریکوری کر کے ریمسن کمپنی کو چکا دے اور اپنی گاؤں کی پشتیانی جمین کو بیچنے کے لیے وہ فندرلال کے ہیلپ لیتے ہیں اور فندرلال فون پر بولتا ہے کہ اس نے ایک بڑی پارٹی ڈھونڈ لیا جو کہ جیتھلال کی جمین کو ساٹھ ستر لاکھ روپے میں کھرینے میں انٹرسٹڈ ہے یہاں پر فرنس کئی سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ جیتھلال کی جمین کو بھوگی لال ہی پرچیز کرنے والا ہے اور بھوگی لال ہی وہ بڑی پارٹی ہے لیکن فرنس یہاں پر میں اپنا اوپینے دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ جیتھلال کی جمین کو بھوگی لال یہاں پر خریدنے والا ہے اس کے پیچھے کے دو ریون ہیں پہلا تو دوستوں بھوگی لال کو پتہ کیسے لگا کہ جیتھلال اپنے گاؤں کی جمین کو بیچنے والا ہے اور دوسرا لوجک یہاں پر فرنس یہ ہے کہ بھوگی لال کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جیتھلال کے سامنے فرس جائے اور یہاں پر بھوگی لال اتنا شاتیر آدمی ہے کہ وہ ایسی گلتی کبھی نہیں کرنا چاہے گا اور فرنڈز یہاں پر یہ دیکھنا کافی وعدہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ جیتھا لال یہاں پر اپنے جمین کو بیچے گا یا نہیں مجھے تو فرنڈز ابھی بھی یہاں پر لگتا ہے کہ جیتھا لال اپنے جمین کو نہیں بیچنے والا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مدد کر دے گا یا پھر دیفنیٹلی بھوگی لال کا بھانڈا یہاں پر پھوٹنے والا ہے ویفے فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا اور اگر آپ بھی جیتھا لال کی ایکٹنگ کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور فرنڈز فور نیو اپ ڈیٹ آن تارک میتا کا اولٹا جشمہ کلک دے سبسکرائب بٹن اور ہیٹ دے بیل آئیکن تھینکس پور واشنگ